ہیلو کائز ساکشی تو آج میں بات کرنے والی ہوں ایک فلیپن ہورر فلم جس کا نام ہے ایری تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ویڈیو مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں 1995 کے ٹائم میں سینٹ لوسیا نام کا ایک گرز کیتھلک سکول دکھایا جاتا ہے اور بیک گراؤنڈ میں ایک لڑکی کی آواز آتی ہے جو بتا رہی تھی کہ میں اس سکول میں کافی عرصے سے ہوں اور میں نے اس شکا کے بارے میں بہت سے سٹوری سنی ہیں جس میں سے ایک سٹوری کا مجھے پتا ہے کہ وہ واقعی میں سچ ہے ہر روز آدھی رات کو تھرڈ فلور کی واش روم میں کوئی بھی جانے سے ڈرتا ہے کیونکہ اس واش روم کے لاسٹ کیوبیکل میں ایک لڑکی ایرکا نے خود کو مار ڈالا تھا اور اسے رات ہم اسکول کی کچھ گرز کو دیکھتے ہیں جو کہ روم میں کھیل رہی تھی لیکن اچانک سے اسکول کی ہیڈ مدر ایلیس وہاں آ جاتی ہے اور وہ سب جلدی سے سو جاتی ہیں آدھی رات میں ان میں سے ایک لڑکی اینا کو واش روم جانا ہوتا ہے وہ اپنی دوست جوائس کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ نہیں اٹھتی تو اینا اکیلے ہی چلی جاتی ہے لیکن اس کے واش روم کا دروازہ نہیں کھلتا ہے اس لیے وہ مجبوراں تھرڈ فلور کے واش روم میں جاتی ہے وہ کافی ڈرتے ڈرتے واش روم یوز کرتی ہے اور ہاتھ دھوتے ہوئے اسی بار بار اس کیو بھی کر کر دروازہ کھلتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا تب ہی اچانک سے کوئی اس کا چہرہ پکڑ لیتا ہے جس سے وہ ڈر کر جوڑ سے چلاتی ہے اور مدر ایلیس آواز سن کر وہاں پہ جاتی ہے اس کے بعد یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے اور اگلی صبح ہم گرز کی گائیڈنس کانسلر پیٹریشیا اور ایک نن کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنتے ہیں جو کہہ رہی تھی کہ اینا کو مدر ایلیس نے واش روم میں دیکھا تھا اور وہ اس کو اکیلے ہی ہینڈل کر رہی تھی اوروں نے اسے گھر بھیج دیا پیٹریشیا اس وجہ سے کافی پریشان تھی کیونکہ وہ گرز کی بہت فکر کرتی تھی اگلی سین میں اس کے پاس جوئیس آتی ہے جسے چھت پر سموکنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا پیٹریشیا کی پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ وہ سموکنگ اس لیے کر رہی تھی تاکہ اسے نین نہ آئے اسے رات کو اینا کے ساتھ واش روم چلے جانا چاہیے تھا اگر وہ دونوں ساتھ ہوتی تو رات کو یہ سب نہ ہوتا اس پر پیٹریشیا اسے سمجھاتی ہے کہ اینا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں چوئیس بولتی ہے کہ شاید اس نے کچھ دیکھ لیا تھا ہمیں کوئی بتا نہیں رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا پیٹریشیا بولتی ہے وہ کچھ پوچھتی بیل بجھنے پر جوئیس وہاں سے چلی جاتی ہے چاہتے وقت وہ پیٹریشیا کو ایک سکچ بھی دیتی ہے جو اس نے خود بنایا تھا اس رات پیٹریشیا اپنے آفیس میں دیر تک رکتی ہے تب ہی وہاں پہ واشمن اسے کیس دینے آتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ اتنی دیر تک اسکول میں نہ رکا کریں اس کے بعد وہ اپنا ٹیپ ریکارڈر سیٹ کرتی ہے تب ہی وہاں پہ ایری کی آتما آ جاتی ہے اور پیٹریشیا اس سے بات کرنے لگتی ہے یعنی کہ وہ اسپیرٹس کو دیکھ سکتی تھی ایری بولتی ہے کہ میں چاہا کر بھی اس جگہ سے نہیں جا سکتی یعنی کہ اس کے اسپیرٹ وہاں پہ فسی ہوئی تھی پیٹریشیا اس کی وجہ پوچھتی ہے مگر وہ نہیں بتاتی اس کے بعد وہ اس سے پوچھتی ہے کہ اینا کے ساتھ آخر کیا ہوا اس پر ایری کہتی ہے کہ میرا مقصد اسے ڈرانے کا نہیں تھا لیکن پتہ نہیں کہ وہ سب مجھ سے ڈرتے ہیں لیکن آپ سب سے الگ ہو آپ مجھ سے نہیں ڈرتی بلکل میری فادر کی طرح میں کبھی کبھی ان کی اسپیرٹ کو بھی دیکھتی ہوں اس وقت بھی وہ یہی ہے یہ سننکا پیٹریشیا گھبرا جاتی ہے تب ہی ایری روم سے بہا چلی جاتی ہے اور پیٹریشیا بھی اس کے پیچھے جاتے ہوئے تھرڈ فرور کی اس واش روم میں جاتی ہے جہاں لاسٹ کیوبیکل میں اسے ایری کی آتما کی ڈیمونک شکل نظر آتی ہے اور تب ہی پیٹریشیا کی آگ کھل جاتی ہے کیونکہ وہ وہیں پر ایری سے بات کرتے کرتے سو گئی تھی اور وہ چیک کرتی ہے کہ ریکارڈر میں صرف اسی کی آواز ریکارڈ ہوئی ہے اور گھر جاتے ہوئے وہ نوٹس کرتی ہے کہ مدر ایری اپنے روم سے اسے دیکھ رہی تھی مدر ایری نے وہاں پر ایک لڑکی کلیرہ کو رکھا تھا وہ اس سے پرے کروا رہی تھی پیٹریشیا گھر جا کر ریکارڈنگ سنتی ہے جس سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اس کا ایری کی آتما کے ساتھ یہ سٹک سیشن تھا لیکن ایری نے اسے اپنے سٹوری نہیں سنائی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا پیٹریشیا یہ سب اس لے جانا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے سٹورنس کی مدد کر سکی اگلی سن میں ہم کلیرہ کو دیکھتے ہیں جو کہ روم میں جا رہی تھی اور اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور اگلی صبح گراؤنڈ میں اس کے لاش ملتی ہے اور اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے آفیسر جولین آتا ہے اور واشمن کو اس کے سسپیکٹ کے طور پر اریس کر لیا جاتا ہے لیکن پیٹریشیا کا ماننا تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ کافی ٹائم سے سکول میں تھا اور اگر اس سے ایسا کرنا ہوتا تو وہ بہت پہلے ہی کر چکا تھا وہ کہتی ہے کہ مدر آلیس نے رات دیر تک کلیرہ کو پنشمنٹ دی تھی جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور مدر آلیس ان دن کے لیے سارے کلاسز کو پوسپون کر دیتی ہیں کلیرہ کی دیت کی وجہ سے اور فادر ان سب سے بولتے ہیں کہ سکول میں یہ کوئی پہلی لڑکی کی دیت نہیں ہے اس لئے ہمیں ہمیشہ کی طرح سٹرانگ رہنا ہے رات کو جولین پیٹریشیا کے پاس آ کر اس سے فیڑر کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر پیٹریشیا اس سے بھی یہی کہتی ہے کہ فیڑر بہت ہی پرانا ایمپلوئی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا جولین کہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی سوچ رہا تھا پیٹریشیا بولتی ہے کہ اگر کیس کے بارے میں اسے کچھ بھی پتا چلا تو وہ اسے انفارم کرے گی رات کو پیٹریشیا پھر سے دیر تا کہ سکول میں رکھتی ہے شہری کی آتما دوبارہ اس سے بات کرتی ہے ایری اسے بتاتی ہے کہ میری موم کی آواز بہت بری تھی وہ ہر وقت مجھ پر چلاتی ہیتی تھی اور یہاں فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ ایری کے ڈیٹ نے اس کی موم کا گلہ دوا کر اسے مار دیا تھا اچانک سے ایری پیٹریشیا کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتی ہے وہ ڈر کر آنکھیں بند کر لیتی ہے جس سے ایری وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اگلی صبح مدر ایلیس اسکول میں نئے رولز جاری کر دیتی ہے جس سے ایری وہاں سے گائب ہو جاتی ہے جس میں کوئی بھی بچہ آکیلہ کہیں بھی نہیں جا پائے گا اور کوئی بھی سٹوڈینٹ یا فیکیلٹی میمبر شام کو چھے بجے کے بعد اسکول میں وہ کلیرہ کو مار رہی تھی آگ کھلنے پر پیٹریشیا جولینٹ کو کال کرتی ہے کہ وہ ایک بار فیڈل سے بات کرنا چاہتی ہے مگر جولینٹ بولتا ہے کہ وہ فیڈل سے بات نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے اس بارے میں سکول سے کوئی انفارمیشن نہیں ملی اور اچانک سے ٹی وی پر کلیرہ کی نیوز چلنے لگتی ہے اور پیٹریشیا گھبرا کر ٹی وی کو بند کر دیتی ہے اس کے بعد وہ سکول جاتی ہے جہاں اسے کلیرہ کی آتما نظر آتی ہے جسے فالو کرتے ہوئے وہ تھرد فلور کی ایک سٹور روم میں پہنچتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کس نے مارا مگر وہ کسی سے ڈر رہی تھی اور اس لیے وہ جواب نہیں دیتی اس کے بعد واپس جاتے ہوئے پیٹریشیا کو مدر ایلیس ملتی ہے جو اس سے پوچھتی ہے کہ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے جس پر پیٹریشیا اس سے پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں تو وہ بولتی ہے کہ فیڈل یہاں پر نہیں ہے اور اس لیے وہ ہی یہاں پر اب خیال رکھتی ہیں تب ہی پیٹریشیا اس سے کہتی ہے کہ اس رات دیر رات تک آپ نے کلیرہ کو پنشمنٹ کے لیے روکا تھا اور ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ فیڈل نے کلیرہ کو نہیں مارا تو سج بتائے کہ اس رات کلیرہ کے ساتھ کیا ہوا تھا لیکن مدر ایلیس جواب دیئے بینہ کہتی ہیں کہ ہمارے لیے پروبلمز کریٹ مت کرو اگر اس نے دوبارہ اس وقت اسے سکول میں دیکھا تو وہ اسے سسپنٹ کر دی گی اگلی صبح وہ تھرڈ فلور کے واشروں میں کچھ دیکھنے جاتی ہے تو وہاں پر اسے جوئیس بے ہوش ملتی ہے جس نے اپنے ہاتھ کینس کاٹ لی تھی پیٹریشیا اسے ٹائم پر ہاسپٹل پہنچا دیتی ہے جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے اور پیٹریشیا جوئیس سے پرومیس لیتی ہے کہ وہ دوبارہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گی اس کے بعد جولین آ کر اس کو بتاتا ہے کہ کوٹ نے فیڈل کو گیرہ کے کیس کے لیے سزا سنا دی ہے اور اب ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے رات کو پیٹریشیا کو ویزن آتا ہے کہ اس کے ہاتھوں پر بلڈ لگا ہے اگلے دن اسکول میں دو بچے اس کے سامنے بیٹھے ڈروائنگ کر رہے تھے پیٹ انہیں رکنے کا کہتی ہیں لیکن وہ نہیں رکتے اور پھر اس کے جوڑ سے ڈاٹنے پر رک جاتے ہیں اور جب وہ ان کی ڈروائنگز کو ایک ساتھ جوڑتی ہے تو وہ ایرک کی ایک بھیانک شکل بنتی ہے اور تب ہی اسے وہاں پہ ایرک کی ایک ڈیمونک شکل بھی نظر آتی ہے اور اس کے بعد کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ دیکھتی ہے کہ ایک ننزور سے ایک لڑکی کو مار رہی ہے پیٹ کے روکنے پر وہ نیچے گر جاتی ہے اور وہ نن مدر ایلیس تھی جس کے بعد ہم پیٹ کو ایلیس کے آفیس میں دیکھتے ہیں اور وہ اس سے صحیح سے کر رہی ہوتی تو جوئس اپنی جان نہ لیتی اس کے بعد وہ ایک ننز سے بات کرتی ہے جہاں پر وہ ننز سے بتاتی ہے کہ کچھ ٹائم پہلے ایلیس کی ایک سٹورن نے خود کو مار ڈالا تھا تب سے وہ ڈرتی ہے اور پیٹریشیا اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہی تھی اس لیے وہ ننز سے ہیلپ کے لیے کہتی ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ سب کلیرا کے کیس سے جڑا ہے پہلے تو وہ ننز منع کرتی ہے لیکن پھر پیٹ کی ہیلپ کے لیے مان جاتی ہے اس کے بعد پیٹ نن کی ڈریس میں سکول کے اندر جاتی ہے جس سے اسے کوئی پہچان نہ سکے اور ایلیس کی آفیس میں جا کر تلاشی لیتی ہے دوسرے طرف ایلیس باکی سب ننز کے ساتھ پیئر روم میں تھی پیٹ کو وہاں سے ایریکا کی کچھ فائلز اور فوٹوز ہی کچھ نیگٹیوز ملتے ہیں تب ہی اچانک سے ایلیس آفیس میں آنے لگتی ہے لیکن اسے پیچھے سے فادر بلا لیتے ہیں اور پیٹ بچ جاتی ہے اس کے بعد وہ ڈرک روم میں جا کر ان نیگٹیوز کو چیک کرتی ہے اس میں ایریکا کے اپنی جان لینے کی فوٹوز تھی جس سے پیٹ سمجھ جاتی ہے کہ ان سب کے پیچھے ایلیس کا حد ضرور ہوگا اس رات پیٹ اور ایلیس دونوں ہی اپنے گھر پر سو نہیں پا رہے تھے انہیں عجیب عجیب سے نائٹ میرز آ رہے تھے تب ہی پیٹ ایلیس کے گھر جا کر اس سے ایریکا کے بارے میں پوچھتی ہے تو ایلیس بتاتی ہے کہ ایریکا باقی لڑکیوں سے ہٹ کر تھی اور اس وقت میں گائیڈنس کانسلر تھی کیونکہ تب صرف ننس ہی یہ بن سکتی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایریکا کی مدد کیسے کروں کیونکہ میرے پاس صرف گھر کا طریقہ تھا جو کہ ایریکا کیلئے کافی نہیں تھا اور اس لئے میں نے اس کے حال پر اسے چھوڑ دیا لیکن اب مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ میں تب غلط تھی اور یہ سن کر پیٹ گصہ ہوتی ہے کہ پھر آپ نے مجھے صحیح سے اپنا کام کیوں نہیں کرنے دیا ایلیس اس سے کہتی ہے کہ تم میری طرف سے ایریکا کو سوری بولنا اور اس سے کہنا کہ اپنے کیے پر گوڈ سے معافی مانگے جس پر پیٹ پوچھتی ہے کہ ایسا اس نے کیا کیا اور وہ بولتی ہے کہ جس رات کلیرا کی ڈیتھ ہوئی میں وہیں پر تھی میں نے ایریکا کی سپیرٹ کو دیکھا کچھ سپیرٹ بہت ہی ایویل ہوتی ہیں اس لئے انہیں اسی دنیا میں رہنا پڑتا ہے وہ آفٹر لائف کی طرف نہیں جاتی وہ نفرت سے بھری ہوتی ہیں اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں اس لئے میں نے یہ سب تم لوگوں سے چھپایا جس پر پیٹ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں اور میں گیو اپ نہیں کروں گی رات کو جولین پیٹ کے گھر جاتا ہے کیونکہ اس نے ایریکا کی کیس کی ڈیٹیلز لانے کیلئے کہا تھا تو جولین بتاتا ہے کہ اسے ایریکا کی کیس میں کچھ خاص ڈیٹیلز نہیں ملی مگر اس کے فادر کے بارے میں کافی انفرمیشن ملی ہے اس نے ایریکا کی ڈیٹ کی دو سال بعد کاری میں اپنی وائف کا گلہ دوا کے اسے مار دیا تھا یہی سینٹ لوسین سکول کے باہر ہی یہاں پر پیٹ کو یاد آتا ہے کہ ایریکا نے بھی اسے یہی بتایا تھا جولین بتاتا ہے کہ اس کے بعد ایریکا کی فادر کو موت کی سجا دی گئی وہ اس کے اور فیڈل کی کنفیشن کو ایک ساتھ پلے کرتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اسکول میں کچھ گلت ہے اس لیے فیڈل نے کلیرا کو مارا جولین بھی اس کے ساتھ جاتا ہے لیکن وہاں پہنچ کر پیٹ اسے گاڑی میں ہی چھوڑ کر اندر جاتی ہے تب ہی جولین کے پیچھے ہمیں کسی کے ہونے کا حساس ہوتا ہے اندر پیٹ کو ایریکا کی آتما دیکھتی ہے وہ اس کو فالو کرتی ہے ایریکا ایک کلوزٹ میں چھپ کر رونے لگتی ہے پیٹ کو لگتا ہے کہ شاید وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی اس لیے وہ دوسرے کلوزٹ میں چھپ کر ایریکا سے کہتی ہے کہ اب ہم ایک دوسرے کو دیکھے بغیر بات کریں گے ایریکا پیٹ سے پوچھتی ہے کہ وہ بار بار اس کے پیچھے کیوں آتی ہے جس پر وہ بولتی ہے کہ میں پتہ لگانے چاہتی ہوں کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا اور تم نے خود کو کیوں مارا اس سے پہلے ایریکا اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی تو پیٹ بولتی ہے کہ ہاں تو ایریکا کہتی ہے کہ مطلب ہیل تک کیونکہ میرے جیسے کرنے والے لوگ ہیل میں جاتے ہیں تمہارا بھائی بھی وہاں ہوگا مدر ایلیس نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے جیسے لوگوں کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی مجھے پسند نہیں کرتا تھا میرے کوئی فرینڈس نہیں تھے یہاں ہمیں فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ ایلیس نے ایریکا کو ایک لڑکی کو ٹچ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور پھر اسے بہت مارا کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی نہ ہی اسے سمجھنے کی کوشش کی گھر پر موم نے سزا کے طور پر اس کے بال الٹے سیدھے کار دیئے جس وجہ سے سب اس پر ہستے تھے وہ سکول چھوڑ کر جانا چاہتی تھی لیکن اسے اس کے سکول سے اس کی چیزیں لینے گئے تو اس نے اپنے ڈیڈ کو پسس کر کے اپنی موم کو مروا دیا اور اسی طرح فیڈر کو یوز کر کے اس نے کلارا کو مروایا تاکہ ایریکا کو کسی کی اسپریٹ کے روپ میں ایک فرینڈ مل سکے لیکن ایریکا کہتی ہے کہ اس اسپریٹ نے بھی میری فرینڈ بننے سے انکار کر دیا تب ہی پیٹ کہتی ہے کہ جو بھی ان لوگوں نے کیا وہ سب غلط تھا اور جو کچھ وہ اب کر رہی ہے وہ بھی غلط ہے ایریکا کہتی ہے کہ کیا میری سچائی جانے کے بعد اب بھی تم میرے ساتھ رہوگی کیونکہ تمہارے سکول میں آنے سے ہی مجھے لگا تھا کہ میرا بھی کوئی دوست ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب تم نے ہی مجھے سکھایا تھا اور پھر میں نے ریلائز کیا کہ میں تو عام لوگوں جیسی نہیں ہو سکتی پر باقی سب تو مار کر میرے جیسے ہو سکتے ہیں اور اب میں کلیرہ کی طرح تمہیں بھی مار کر اپنا دوست بنا لوں گی وہ آ رہا ہے مطلب اب ایریکا نے جولین کو پززز کر لیا تھا اور اب وہ پیٹ کو مارنے آ رہا تھا پیٹ اسے دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے چھت پر بھاگتی ہے لیکن جولین اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ کر اس کا گلہ دبانے لگتا ہے اور ایریکا یہ سب دیکھ کر ہستی رہتی ہے تب ہی کلیرہ کی آتما وہاں آ کر ایریکا کو لے کر نیچے کود جاتی ہے جس سے جولین کا پوزیشن ختم ہو جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے اور پیٹ بھی اچانک سے ساس لے کر اٹھ جاتی ہے اور اسے ایریکا اور کلیرہ کے اسپیرٹ کہیں بھی نظر نہیں آتی وہ زور زور سے رونے لگتی ہے اور اگلی سین میں اب ہم اسے ریکارڈنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں مطلب سٹارٹنگ سے اب تک وہ ریکارڈنگ میں یہ ساری سٹوری بتا رہی تھی وہ کہتی ہے کہ اس نے اس کے بعد سے ان کی اسپیرٹ کو نہیں دیکھا پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی اس کے بعد پیٹ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے دیکھتی ہے کہ اس کی فوٹوگراف روم سے گائب ہے باہر نکل کر وہ دیکھتی ہے کہ سب لوگ رو رہے ہیں اور تب ہی ایلیس اسے ایک شاکنگ نظر سے دیکھتی ہے اور یہاں پر ریویل ہوتا ہے کہ ایکچولی میں اس کی ڈیت ہو چکی تھی یہ دیکھ کر پیٹ بھی شاک رہ جاتی ہے چوائز پیٹ کی ڈیت کو پرداشت نہیں کر پائی تھی اس لئے وہ چھت سے کوت کر اپنی جان دینے لگتی ہے پیٹ اوپر جا کر اسے پیچھے سے پکڑ لیتی ہے اور اسے حساس کراتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی اور اس کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے کائز آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ملتے ہیں اپ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اور ٹاٹا بائی بائی